بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین سم آمین آج ہم بنا رہے ہیں چکن چیز پیٹیز چکن چیز پیٹیز کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے آدھا کلو ہم نے کیمہ لیا ہے ایک ٹی سپون دڑا مرچ ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون چاڑ مسالہ اور ایک ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے میری نیٹ کر لینا ہے آپ نے تقریبا آدھا گھنٹا بہت زبردست یہ مسالوں سے تیار ہوتا ہے اور اتنا مزے گا اس کا ٹیسٹ تھا کیمہ کا چلی فلیکس کے ساتھ اور چاڑ مسالے کے ساتھ تو اس کو ہم بھوننے کے لئے ہم نے کڑائی میں ایک ٹی سپون کوکنگ آئل لیا ہے کوکنگ آئل زیادہ نہیں لینا اور ایک ٹی سپون چاپ لسن لیا ہے اور اس میں ڈال دیئے ہیں کیمہ اور کیمہ کو اچھی طرح بھول لینا ہے اور چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ کیمہ جو ہے نا جب یہ گرم ہیٹ لگتی ہے اس کو تو یہ جڑتا رہتا ہے اس لئے یہ میں نے کول بھالا چمچ دیا ہے تاکہ کیمہ کو ساتھ ساتھ میں اس کو توڑ دی رہوں جب کیمہ کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ٹومیٹو پیوری میرے پاس فریز ٹومیٹو پیوری تھی تو میں نے وہ ڈال لیا ہے تین کیوبز ہم نے ڈال کے اس کو دم پر رکھ دیا تھا گلنے کے لئے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا کیمہ گل چکا ہے اور بلکل چمچ کے ساتھ میں اس کو علیدہ کرتی رہی ہوں تو بہت داندار سا کیمہ تیار ہے ہمارا اگر آپ اس میں ویجیز ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ہاف کپ گاجر ڈالی ہے ہاف کپ شملہ میرچ اور ہاف کپ سبز بیاس ڈال کے اس کو ہلکا سا سوتے گا لینا ہے اس لئے گاجر پہلے ڈالی ہے گاجر کو دو سے تین مٹ پہلے اس کو ہلکا سا پکا لینا ہے اور اس کے بعد شملہ میرچ اور سبز بیاس ڈالنا ہے کیونکہ شملہ میرچ اور سبز بیاس کو ٹائم لی لگتا ہے گلنے کے لئے اور اس کو سوسی کرنے کے لئے میں نے چار ٹیب سپون چلی گارلک سوس ڈالا ہے تو بہت زبردست سوسی سی ہماری فلنگ ریڈی ہے اور اس کو آپ ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھتے ہیں آپ اور سوسی کی پٹیاں لے لیں اور اس کو جوڑنے کے لئے وہی میدے کی لئیس ہی بنا لیں تین سے چار ٹیب سپون میدہ لیں اور اس کو پانی اس میں گھول لیں اور سوسی پٹی کے درمیان میں لگا کے اور دوسری پٹی کراس میں رکھیں پلس کا سائنسہ بنا لیں اور اس کو سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے پیزا سوس اور دو سے دھائی ٹیبل سپون اس پہ ہم نے ڈالی ہے فلنگ صحیح بھار کے مزید داس یہ اور اوپر ہم نے ڈالی ہے چیز چکن پیٹیز یہ دیکھیں ہماری کتنی زبردست تیار ہوں گی لہی سے اس طرح آپ نے اس کو جوڑ لینا ہے اور اسی طرح باقی ساری پیٹیز بھی تیار کر لینے ہیں اور ان کو آپ بریڈ کمز لکا لینا ہے انڈے اور بریڈ کی کوڈنگ کر دینے ہیں پہلے انڈا لگانا ہے بریڈ کی کوڈنگ کر کے آپ اس کو فریز کر لیں اور فرائی کرنے سے تقریبا پندرہ سے بیسمنٹ پہلے نکال کے باہر رکھ لیں جتنی پیٹیز آپ نے فرائی کرنی ہے تاکہ ہلکی سے اس کے اوپر جو برف جمعی ہوتی ہے وہ ذرا پگل جائے اور فرائی میں آسانی ہو اور میڈیون ٹو لو فلیم پہ فرائی کریں اور ایک سائی جب اس کی تیار ہو جائے دیکھیں کتنی زبردست ہماری اس کا کلر ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پینوئی ہوتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعوم ضرور جات رکھا کریں بہت مزیدار چیزی سے ہماری پیٹیز ریڈی ہیں اللہ حافظ